پروڈیوسر آسیم رضا کی یومنہ زیادی کے ساتھ بے تکلفی پڑھ گی ان کو مہنگی پورے سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یومنہ زیادی کو اور آسیم رضا کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یومنہ زیادی بھی باکری ایکٹرس کی طرح ہی نکلی جو اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ اتنی بے تکلفی کے ساتھ پیش آ رہی ہے کہ شاید میری مووی ہٹ ہو جائے پوری وجہات کیا ہے اصل وجہ کیا ہے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں السلام علیکم میں ہوں محمد الرسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی اے انٹرٹینمنٹ ڈی اے انٹرٹینمنٹ دیکھنے والوں کو خوشہ مدید اگر بھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کریں سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہنے والی ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یمنا زیدی اور آسیم رضا کے بارے میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یمنا زیدی آج کل الگ الگ شہروں میں جا کے الگ الگ جگہوں پہ جا کر اپنی فلم یعنی نیاب کی پرموشن کر رہی ہیں اپنی نیاب موی کی پرموشن کرتے کرتے ان کو بہت زیادہ فیم ملا بہت سے لوگ ان کو پسند کرنے لگے لوگوں نے کہا کہ یمنا زیدی ایک بہت ہی اچھی اتاکارہ ہے ڈرامو میں اپنی اتاکاری کے جور دکھانے کے بعد انہوں نے فانلی طور پر ایک بڑی سکرین پر آنے لگی ہیں بڑی سکرین پر آتے ساتھ ہی لوگوں نے کہا کہ شاید اب یمنا زیدی باقی ایکٹرسز کی طرح ہو گئی ہے جی دیکھ سکتے ہیں آپ کے 26 زنوری کو جو تقریب مرکت کی گئی جہاں پر پریمیم مرکت کیا گیا وہاں پر یمنا زیدی باقی کاسٹ مجود تھے جہاں پر پریڈیوسر آسیم رضا جو ہے ان کے ساتھ بہت ہی بے تکالیفی کے ساتھ یمنا زیدی پیش آ رہی تھی دیکھا جائے سکتا ہے اس ویڈیو میں کہ آسیم رضا نے دو دفعہ یمنا زیدی کو بوسا کیا اور یہ جس لوگوں کو پسند نہ آئی لوگوں نے کہا کہ یمنا زیدی کو ہاں بہت ہی اچھی اتاکارہ سمجھتے تھے مگر یمنا زیدی باقی اتاکاروں کی طرح نکلی جو بے تکالیفی کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ پیش آ رہی ہے یمنا زیدی کی سرکت نے یمنا زیدی کو بہت زیادہ کنٹروسی کا نشاندہ بنایا اب پورے سوشل میڈیا پر اس بات کی دھوم اچھی ہوئی ہے کہ شاید آسیم رضا اور یمنا زیدی کا آپس میں کچھ ریلیشن ہے یا یہ دونوں کی آپس میں کافی بے تکالیفی ہے شاید معاملہ کچھ ہو رہا ہے اصل وجہ کیا ہے اصل حقیقت کیا ہے لوگ اسیس کے لئے پہ تاب ہیں مگر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آسیم رضا جو ہے وہ ایک پروڈیوسر ہے اور وہ یمنا زیدی کے ساتھ بہت سے پروڈیکٹس میں ایک ساتھ کام کر چکے ہیں ایک فرینلی ہونے کی باعث وہ تو انہوں آپس میں زیادہ ہی فرینک ہوگے تو میرے کہہ سے آسیم رضا نے جو حرکت کی کہ اس کو بوسا کیا ماتھے پر یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ حرکت بہت بڑی تھی اور یہ حرکت لوگ کو پسند بھی نہیں آئی کی یہ حرکت کیسی لگی آپ کو اور ساتھ ساتھ آسیم رضا کو یہ آسیم رضا کو بوسا کرنا چاہیے تھا پورے سوشل میڈیا کے سامنے یہ سب کچھ انہوں نے جان بوجھ کر کیا اپنے آپ کو اور فیم کرنے کے لئے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے سے مجھے ضرور رہا کیجئے گا اپنے محضبان محمد اسلام کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ٹیوڈیو میں اللہ حافظ